تو دوستو ایک بہتی دکھت خبر نکل کے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آسچیلیا کی بہتی فیموس کرکیٹر ورلڈ کرکیٹ کے بہتی فیموس کرکیٹر ہینڈر سائیمنٹس کا نیدن ہو گیا ہے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اور ان کی عمر ابھی ماتر فورٹی سکس یر تھی اور اگر اس ڈیتھ کے بارے ہم بات کروں تو ابھی ریسنٹ کے ٹائم اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے ورلڈ کرکیٹ میں پچھلے کچھ مہینے میں دوسرا سب سے بڑا لاؤس ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے ہمارے شین وان جو کی ورلڈ میں بہتی زیادہ فیموس ہے ان کا نیدن ہو گیا تھا اور اب ابھی ان کا ہو گیا ہے اور دونوں کی فین فولنگ بہت جاتا تھا دوستو اور جو فالوور کرکیٹ کو بہت پہلے سے دیکھتے آ رہا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں پلیئر کے ہونے نہ ہونے سے کتنا امپیکٹ پڑتا تھا سامنے والی ٹیم پہ اب اگر انڈریو سائیمنٹ کے کرکٹ کریئر کے بارے ہم بات کرے تو انہوں نے اپنے پورے کریئر میں 26 ٹیسٹ میچز کھیلے 198 اوڈی آئی میچز کھیلے اور 14 ٹی ٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے 1998 سے لے کے 2009 کے بیچ میں مطلب انہوں نے 1998 میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اور 2009 میں اپنا آخری میچ کھیلا تھا آسٹریلیا کی طرف سے پر اگر دوستو میں ان کی اسپیشیلیٹی کی بات کرو تو یہ ایک آل راؤنڈر تھے آل راؤنڈر مطلب یہ بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ تینوں ہی جبردست کرتے تھے لیکن فیلڈنگ ان کی سب سے اعداد جبردست تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹنگ بولنگ خراب تھی بیٹنگ بھی ان کی بہت جبردست تھی ان کی بیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر ٹیم اگر مصیبت میں ہے تو یہ آر کے اپنی ٹیم کو سٹیبلیٹی دے دیتے تھے اور اگر ٹیم کو بہت بڑا ٹارگٹ چیز کرنا ہوتا تھا تو کم بولوں میں تو یہ آر کے پشامنے ہالے ٹیم کو کوٹ کے اچھا خاصا رنجٹ چیز کر ڈالتے تھے اور ان کی آگر بولنگ کی بات کرو تو یہ ایک آف سپینر کے پارٹ ٹائم بولر تھے جب ٹیم کو ضرورت ہوتی تھی تو آر کے گیندیں ڈالتے تھے اور ویکٹ چٹکا کے جاتے تھے اور اگر دوستو ان کے کرکٹ کریئر کا اگر میں بیسٹ فیس کی بات کرو تو وہ تھا دوہجا تین ورلڈ کپ میں اور ان کا بیسٹ فیس کیسے ہے بیسٹ فیس ایسے دوستو کی ٹوٹو دوہجا تین کا جو ورلڈ کپ ہے اس کو اسٹارٹ ہونے سے پہلے ان کا فارم بہت ہی زیادہ خراب تھا تو جتنے بھی ان کے سیلیکٹرز تھے اور جو ان کے ٹیم میمبرز تھے نہیں چاہتے تھے کہ یہ پلائنگ الیون کی آسٹریلیا کی سکور میں یہ رہے تو ہر کوئی ان کی پلائنگ کے خلاف تھا ان کی ٹیم میں سیوائے ایک بندے کے جن کا نام رکی پونٹنگ ہے وہ آسٹریلیا کے کافی سکسکسکل کپتان رہے ہیں انہوں نے انڈرو سائیمنٹ کو کافی زیادہ بیک کیا ان کے سپورٹ کی وجہ سے ان کو انڈرو سائیمنٹ کو پھر یہاں جگہ ملی ٹیم میں اور جب جگہ ملی تو انہوں نے اپنا ٹیلنٹ کو ثابت بھی کر کے دکھایا ٹیم کے سامنے انہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے سامنے 143 رن کی بہت بڑی اننگز کھیلی تو یہ تھا دوستو ان کا 2003 ورلڈ کپ کا یہ کیمپین اس میں آسٹریلیا جیتی اور اس چیت میں ان کا بہت بڑا بھومکہ تھا باقی دوستو ان کے نام پر ایک بہت گجاب سا ریکارڈ بھی ہے مطلب تھا جو کی اب بھی ریسنٹلی توڑ دیا گیا ہے تو ریکارڈ کچھ ایسا ہے کہ کرکٹ کاؤنٹی جو چیمپینشپ ہوتی ہے دوستو جو ڈومیسٹک لیول پہ ہوتی ہے اس میں یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کرنے سے پہلے 1995 میں جب یہ میچ میں بیٹنگ کرنے اترے تب انہوں نے 254 نوٹ آوٹ رنز بنا دیے جس میں اسے 16 سکسس تھے اور سامنے والی ٹیم کی انہوں نے دھجیا اڑا کے رکھ دی تھی اس میچ میں اور اس سمیں یہ کوئی سامانی سکور نہیں بہتی بڑا سکور ہوتا تھا یہ انہیں تو اگر میں آج کے بارے میں بات کروں تو 254 اور اوڈے آئی انٹرنیشنل میں ٹیم اتتی جلد ہی نہیں بنا پاتی ہیں اور یہ اکیلی بنا کے اس سامنے میں بنا کے کھیل رہے تھے تو دوستو اس ریکارڈ کو ابھی جلد ہی بینش ٹوکس میں توڑ دیا تھا انگلینڈ میں کوئی کاؤنٹی مہش تھا اس میں جا کے انہوں نے توڑ دیا تھا اس ریکارڈ کو لیکن انڈیو سائیمنٹ کا یہ ریکارڈ ستا ہی سال تک برقرار تھا باقی دوستو 2012 میں انہوں نے کرکٹ کے سارے فون سے سنیاس لے لیا اور اس کے بعد کمنٹری کرنا سٹارٹ کر دیا ہر جگہ نہیں کرتے تھے لیکن ٹی وی پہ آتے رہتے تھے اسپیشلی ان آسٹریلیا کے ہوم سیزن جو ہوتے تھے اور آسٹریلیا کی یہ جو بیگ بیچ لیگ ہوتی اس میں یہ ہمیشہ رہتے تھے اور دوستو اسی بیچ یہ جو نیو نکل کیا ہے یہ کافی جیادہ شاکنگ اور کافی جیادہ انیکسپیکٹڈ ہے نائن کے زیادہ عمر تھی اچھے کھا سے بھلے کھاتے پیتے والے آدمی تھے لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور یہ کرکٹ جگت کے لیے بہت بھی بڑا جھٹکہ ثابت ہوا ہے I hope you like this video Stay safe Jai Hind